جہاں تک دو آجار اٹھارہ کا سوال ہے میری درستی سے بہت ہی سفل ورس رہا ہے چناؤں دیش کی انیک پہلووں میں سے ایک چھوٹا سے پہلو ہوتا ہے باقی بہت سارے ہوتے ہیں اگر آج ہندوستان میں گریب بیقتی کو پانچ لاکھ روپیہ تک علاج کی سویدہ سرکار دیتی ہے وہ عیشمان بھارت یوجنا ابھی تو سو دن نہیں ہوئے کریب چھے سات لاکھ لوگوں نے اس کا لاب لیا ہے اتنی بڑی مہترہ میں لوگ اپنی تین چین چار چار سال سے بیماری جیل رہے ہو اور آج اگر اس کو مکتی ملتی ہو تو میں اسے کیسے اصفر مان سکتا ہوں میرے لیے تو وہ سب سے بڑا سنتوش کا وشہ ہے دنیا آج کلائمیٹ چینگ گلوبل وارمنگی چرچہ کرتی ہو اور بھارت کو کبھی اس میں دوشی مانا جاتا ہو دنیا میں پریابرن خراب کرنے والے دیشوں میں ہماری گنتی ہوتی ہو اس دیش کو دوہجار اٹھارہ میں یونائٹڈ نیشنز اگر چیمپئن آف ارث ہے وار دے کر کے انوارمنگ کی پروٹیکشن کا لیڈر کے روپے دیکھیں تو اس سے بڑا گروہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا دیش آجاد ہوا اتنے سال ہوئے اٹھارہ ہزار گاؤں ایسے تھے جب میں آیا بجلی نہیں تھی اسی دوہجار اٹھارہ میں سبھی گاؤں میں بجلی پہنچنے کا کام پورا ہوا یہ سفرتہ نہیں ہے تو اور کیا ہے سپورٹس کا کھتر دیکھئے دوہجار اٹھارہ میں جو سپورٹس ہوئے ان سپورٹس میں بھارت کے بچوں نے بہت کمال کے آئے نمبر آف میڈلز بھی زیادہ آئے ہیں اور ٹیر ٹو ٹیر ٹری سٹی ایون گاؤں کے بچے گریب پریوار کے بچے آج دیش کا نام روسن کر رہے ہیں پیرا ایزلیٹس کے میں بھی بھارت کے بچوں نے بہت بڑی کمال کر کے دکھائیے یعنی ایک پرکار سے کھیل کو دلو اب 104 سیٹلائٹ کا آسمان میں جانا ریکارڈ ہوتا ہے بھائی گینی کو کام دیکھئے بمپر کروپ دوہجار اٹھارہ میں بمپر کروپ ہوا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ہے یعنی کوئی بھی کشتر دیکھ لیجئے بھارت انیک پرگتی کی اونچائیوں کو پار کرتا چڑھا گیا ہے پرانے سارے ریکارڈ توڑتا گیا ہے اور اس حرث میں میں دیکھوں تو دوہجار کا اٹھارہ کا سوال بھارت کے لیے بہت اجول سوال سمائے رہا ہے تیلنگڑا اور مزورم وہاں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پر آئے گی ایسی بات نہ کوئی سوچتا تھا نہ کوئی کہتا تھا نہ بیجی بھی کہتی تھی جن تین راجیوں کی آپ چرچہ کر رہی ہیں چھتیز گھڑ میں ساپ ساپ نتیجہ آیا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پراجہ ہوا لیکن دو راجیوں میں ہنگ اسمبلی بنی ہے دوسری بات ہے کہ پندرہ سال کی انٹی انکمنسی کو لے کر کے ہمارے لوگ مدان میں تھے اور سوا بھاوک ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کمی ہوئی ہے اس کی ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں اور یوجنا بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ہریانہ میں ستھانیہ سواراج کے چناؤں ہوئی ہے سارے چناؤں ہم جیت گئے ہیں تریپورا کے اندر 90-95% victory ہماری ہوئی جمہ کشمیر میں 74% پولنگ ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ چناؤں جیت کر کے آ جائے سبھی پنچہ اتما 30-35 ہزار لوگ بجائی ہو کر کے آئے جیت اور ہار یہی ایک ماندر نہیں ہوتا جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس بات کو سفکار کرتے ہیں کہ موڈی میجگ نام کی کوئی چیز ہے موڈی لہر ہے اس بات کو وہ سفکار کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے آپ 2013-14 کے کالخن کے اکھبار نکال دیجئے ٹی وی نیوگٹ نکال دیجئے ایک سیٹ آب پرسنس ہے کچھ نسٹک لوگ ہے جو 2013-14 میں بھی بولتے تھے کہ لہر نہیں ہے موڈی جیت نہیں سکتے موڈی آ کر کے کچھ نہیں کر سکتے سارے ان کے یہی وہی سیٹ آب پرسنس ایک دو کم ہوئے وہ ایک دو زیادہ ہوئے وہ مین دارہ وہی ہے اب ان کی جمعواری ہیں جن کے لئے وہ کام کرتے ہیں ان کے لئے ان کو کچھ نگت تو نیرےٹیو سیٹ کرنا پڑے گا کچھ نگت تو بولنا پڑے گا اور اس لئے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ان کو اتنا سفکار کرنا پڑا ہے کہ موڈی لہر نام کی کوئی بات ہے موڈی میجیگ نام کی کوئی بات ہے جہاں تک میرا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ لہر صرف اور صرف جنتہ کی آشہ آکانکشاؤں کی ہوتی ہے لہر صرف جنتہ کو ہماری آشہ آکانکشائے کون پوری کر پائے گا اس وشواص کی ہوتی ہے اور آج ہندوستان میں وشواص پنپا ہے آج ہندوستان میں یوہ پیڑی کے ایسپیریشنز بڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ میں نیا امانگ نیا ادسان نیا وشواص کا باتارون پیدا کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ اگر وہ اس پرکار کے حساب کتاب نہیں لگائیں گے اور ایسی باتیں نہیں پھیلائیں گے تو ان کے گھڑ بندن میں لوگ کیسے جڑیں گے ان کو اپنے گھڑ بندن میں لوگوں کو جڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بڑی بڑی باتیں دکھانی پڑے گی اور یہ اپنی پرستیتیاں بچانے کے لیے یہ باتیں بنا ہی جا رہی ہے کوئی سائنٹیفک چیز ہے کہ یہ سیٹے ہیں اتنا اکلا اکلا یہ تو ایک لیمیٹیڈ میں نے جو ورک کہاں جو 2013 14 میں بھی یہی لوجک تھا اُس سمائے بھی دو سو سے کم والی قرب کی چرچہ اسی ٹولی نے کی تھی یہ سیٹ اپ پرسن جو میں کہہ رہا ہوں اُس کو بھلی بات جانتے ہیں کوڈ ہے تو یہ اُن کے لیے اُن کی نیرےٹیو چلتا رہتا ہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوار ہے ہم ہمارے دیش کے سامنے مانوی کی سمجھداری پر اویسواس نہ کریں میں سبھی پولٹیکل پندکتوں کو یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم سامنے مانوی کی سمجھداری پر بھروسہ کریں آخر ہم ہم سامنے مانوی کو اس سرکار کا ایسا کیا انبھو ہوا ہے کہ جس کے کارن 2019 میں اس سرکار سے دھور جانے کی کوشش کرے گا پانچ سال پہلے کے اخوار دیکھ لیجی اور میں تو آپ سے کہوں گا میں بھی آپ کو بھیجوں گا کہ دیوزار تیرہ چودہ کی ہیڈ لائن کیا ہوا کرتی تھی اور آج ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے تو سامنے مانوی ان ساری باتوں کو سمجھتا ہے اور میرا دیش کی جنتہ جناردن پر بھروسہ ہے میرا دیش کے یو آؤں پر بھروسہ ہے دیکھئے کانگریس کے لوگ بھی مکھے دھارا میں وہ کلچر رہا اور اس کے کارن کم ادھیک ماترہ میں ہندوستان کے راجلیتی جیون کا وہ کلچر بن گیا سبھی دلوں میں کچھ روپ سے پہنچ گیا اور وہ کلچر کیا جاتی واد پریوار واد باؤنش واد ان ڈیمو کریٹک کرپشن بھائی بھتی جاوات اس کے آنسپا سے راجلیتی کلچر یعنی کانگریس اس کو پرمکت پرتنیدی تو کرتی ہے میں جب کانگریس مکت کہتا ہوں تب میں اس پرکار کی سوچ کے کلچر کے کلچر دیش کو مکت کرانا چاہیے اور میں نے یہ ہاتھ کہا کہ کانگریس کو بھی کانگریس کلچر سے مکتب ہونا پڑے گا انسٹیٹوٹ رہے یا نہ رہے یہ چرچہ کا بھی شہی اور میں تو مانتا ہوں کہ لوگ تنتر میں مجبوط ویروضی دل ہونا چاہیے لیکن دربھا کے ہیں کہ ہاتھ دیش کو ایک بہت بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کانگریس اس کام کو کرنے میں بھی دفل گئی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی نریندر موڈی اور امید سا کے کانگ چلتی ہیں تو وہ لوگ بھارتی جنت پارٹی کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بھارتی جنت پارٹی بشو کی سب سے بڑا سنگٹر ہے پولنگ بوتھ کی مجبوطی پر بھارتی جنت پارٹی چلتی ہے میرا بوت سب سے مجبوط اس کے لئے ہمارا کارکر تین سو پین سٹ دن لگا رہتا ہے اور اس لئے ایک یا دو لوگ ہی بھارتی جنت پارٹی چلاتے ہیں یہ ان لوگوں کی سوچ ہیں جو بھارتی جنت پارٹی کو جانتے نہیں ہے یہ لوگ تانترک سنگٹھن ہے ہر ستر پر کارکر تاہوں کا نیتر تو ہے اس نیتر تو کے بلبوتے پر سماج کا وشواص پیدا ہوا ہے اسی کی cumulative effect ہوتی ہے کہ بھارتی جنت پارٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس اس منتر کو لے کر جن وشواص کو جھتتے ہوئے پر گتی کر رہی ہے بھارتی جنت پارٹی نے جس گتی سے پر گتی کی ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور بار بار یہ کہنا ایک بی جی پی ہارتی چلی جا ہارتی چلی جا رہی ہے اس ہارت تائی نہیں ہوتی ہے بھارتی جنت پارٹی میں نے ابھی گنا ہے آپ کو آسام ہو ہریانہ ہو ترپورا ہو تو مرال ڈاؤن نہیں ہے پارٹی میں مرال ڈاؤن ہونے کا کوئی ایسا کارن ہی نہیں ہے ایک آتم وشواص ہے پورا آتم وشواص کے ساتھ باری پارٹی آگے بڑھ رہی ہیں اور 2019 میں بھی دیش کی جنت پر جس کا بھروس ہے وہ ہم لوگ ہے جنت کے بھروس پر سمرپید ہے ہم لوگ ہے اور جنت کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی لوگ ہیں تو ہم لوگ ہے ہمارے دیش میں بار بار خبریں آتی تھی کالاد دھن کالاد اور کوئی اس بات سے انکان نہیں کرتا ہے کہ دیش پہ پیرلل اکانومی چل رہی تھی اس کوئی انکان نہیں کر سکتا ادیو پتیوں کے گھر سے بیپاریوں کے گھر سے بابو وں کے گھر سے بستر کے نیچے سے نوٹیں ملتی تھی بورے بھر بھر کے پڑی ہوئی نوٹیں ملتی تھی یہ ساری بہت انیواریت تھی یہ پیرلل جو اکانومی تھی اس نے دیش کو ایک پرکار سے بیتر سے کھوکھلا کر دیا تھا نوٹ بندی نے سب سے بڑا کام کیا ہے اور جو آنے والے دنوں میں دیش کو بہت ہی مجبوطی آرثی گروپ سے مجبوطی دینے والا ہے اور وہ ہے یہ جو بڑے بھر بھر کر کے نوٹ پڑی رہتی تھی وہ بینکنگ بیوستہ میں آئی ہے دوسرا آج آپ نئی پیڑی سے بات کرو وہ کہتے بھے ہمارے ماں باپ کو جو کرنا پڑا کرنا پڑا وہ جمانے میں سا ایسی تھی اب ہم امانداری سے کرنا چاہتے ایک امانداری کا ماحول بنا ہے دوسرا آپ پہلے کے تلنا میں ٹیکس نیٹ میں جو سنکھہ تھی وہ بڑی ہے اس کو کیا کہیں گے اس کے سبرتہ کہیں گے اگر نہیں کہیں گے آج لوگوں کو بینکنگ سیکٹر کے مدھیم سے کھولا کام کرنے کا اچھا جگ رہی ہے اس کو ہم اچھا مانیں گے نہیں مانیں گے دوسرا ہمارے دیش میں کرنسی جڈی پی کی تلنا میں کم ہوتی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک شب سنکت ہے ادروائی جس روپ سے پہلے چل رہا تھا اس ہی کم سے چلتا تو آج ہم اتنی بڑی ماترہ میں نوٹوں کے ڈھیر ہوتے ہمارے دیش میں چیزیں چلانا مشکل ہو جاتا ہمارے دیش میں بار بار خبریں آتی تھی کالا دھن کالا دھن اور کوئی اس بات سے انکان نہیں کرتا ہے کہ دیش میں پیرللل ایکنومی چل نہیں اس کو انکان نہیں کر سکتا ادیو پتیوں کے گھر سے بابو وں کے گھر سے بستر کے نیچے سے نوٹیں ملتی تھی بورے بھر بھر کے پڑی ہوئی نوٹیں ملتی تھی یہ ساری چیزیں اس بات کا دیو تک ہے کہ ہمارے دیش میں فارمل ایکنومی کی بہت انیوار یت آت تھی یہ پرلل جو ایکنومی تھی اس نے دیش کو ایک پرکار سے بیتر سے کھوکھلا کر دیا تھا نوٹ بندی نے سب سے بڑا کام کیا ہے اور جو آنے والے دنوں میں دیش کو بہت ہی مجبوطی آرثی گروپ سے مجبوطی دینے والا ہے اور وہ ہے یہ جو کو بینکنگ سیکٹر کے مدھیم سے کھولا کام کرنے کا اچھا جگ رہی ہے اس کو ہم اچھا مانیں گے نہیں دوسرا ہمارے دیش میں کرنسی جڈی پی کی تلنا میں کم ہوتی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک شب سنکت ہے ادروائی جس روپ سے پہلے چل رہا تھا اسی کم سے چلتا تو آج شاید ہم اتنی بڑی ماترہ میں نوٹوں کے دھیر ہوتے ہمارے دیش میں شاید چیزیں چلانا مشکل ہو جاتا پر ایسی جھٹکہ دینی کی ضرورت تھی یہ جھٹکہ نہیں ہے ایک سال پہلے ہم نے دیش کو کہا تھا کہ یہ ایک اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو پرشتی تھی کرنے کے لئے ہم کو کوئی قدم اٹھانے پڑے گی یہ رات ورات نہیں ہوا ہے جی ایک سال بھر یہ پرکریا چلی ہے بار بار کہا گیا ہے اس کے بعد دیش کے سواسطہ کے لئے یہ کرنا جی روی تھا آرث سواسطہ کے لئے کرنا جی جہاں تک آرث سواسطہ سوال ہے اب کوئی بھی ویوستہ بدلتے ہیں تو even ریل بھی جب پٹری بدلتی ہے تو سپیڑ تھوڑی کم ہوتی ہے اب اس کا بات کا انکار نہیں کرتے ہیں ایون من من سنگ جی جی پردھان منطری تھے پھائناس منسٹر تھے اب جب ایکنوم ریفارم ہوئے تھا ہمارے دیش میں آپ کو معلوم ہے جوڈی پی کتنا گیر گیا تھا گروت کتنا گیر گیا تھا قریب قریب دو پرسن کے بھی نیچے آگیا تھا کیونکہ ایک بدلاؤ اور اب ایک مانسک عوصہ بھی بنی ہے دیش کی اس طرف جانے کی اگر پہلے جیسی سرکار ہوتی یہی دوستان چلتا لوٹنا ہے لوٹتے چلے دینا ہے دیتا چلے کھانا ہے کھاتا چلے تو پھر ان کو بھاگنا بھی نہیں پڑتا ان لوگوں کو بھاگنا اس لئے پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ان کو کانون نیموں کا پالن کرنا پڑے گا اور اس لئے بھاگے ہیں جو بھاگے ہیں ان کو لانے کے لیے انتراشتر کانون ہوتے انتراشتر نیتی نیم ہوتے اس کا پورا پورا اپیو کیا جا رہا ہے ایسے بھگوڑوں کے لیے مجبوط سے مجبوط ہم نے کانون بنائے ان کی سمپتی جب تک کرنے کا کانون بنائے اتنا ہی نہیں بیدیشوں میں ان کی سمپتی ہے اس لئے سرکار کے ہاتھ میں جتنے ویشہ ہیں ان کا پوری طرح ہم اپیو کر رہے ہیں اور میں بشوست ہوں کہ پہلے اس دیش سے بھاگے ہوئے کوئی واپس نہیں آئے اس سرکار کے سمجھ بھاگے ہوئے لوگ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی آئیں گے ڈیپلومیٹک چینل سے بھی پریاست ہو رہا ہے کانون بنا کر سمپتی جب تک کرنے کے دیشہ میں بھی پریاست ہو رہا ہے ہم ہندوستان کا پائی پائی جو چورانے وارے لوگ ہیں ہم پائی پائی واپس لانے کے لئے دوسرا کبھی آنتراشت فورم میں میں نایا نہیں آتھا پہلی میری جی سمیٹ تھی میں کانے دھن اور بینک ایک ایک ہونٹ میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں جو ایک پرکار سے ہیون بن چکے رکھا تھا اور پہلی بار جی ٹوینٹی سمیٹ میں سبھی دیشوں نے مل کر اس کو گمبیر سمسیہ مانا تھا اس کو ٹیوریزم فنڈنگ ہوتا ہے یہ بھی چرچہ آئی تھی اور آج دنیا کے دیش جانکاریا دینے کے لئے تیار ہوئی ہیں بھارت نے کئی دیشوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ایسے دیشوں میں جو پیسے آئیں گے تو آنے والے سمیوے ہمیں وہ ریال ٹائم جانکاری دیں گے اور 2019 کے بعد یہ قریب قریب ریال ٹائم جانکاری وں چار چار پیڑی سے جنہوں نے دیش کو راج کیا ہے ان کو جمانت پر نکل پڑے اور وہ بھی پیسوں کی ہیرہ پیری میں یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی ہے اور جو set of people ہے جو ان کی سیوہ میں لگے ہیں وہ ایسی چیزوں کو دبانے میں لگے رہتے اور چیزوں کو بھارے میں لگتے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس دیش کے بھد پر و و و و تمنت ری ان کو آج عدالت کے چکر کٹنے پڑتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں لیکن کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا بیرو دی ہے اس لیے ان کو تکلیب ہو اس پکش کے ہم نہیں ہم مانتے ہیں کانون اور پرکریا میں جو نکلے گا وہ موضی ہو تو موضی کو بھوگت نہ پڑے گا ورنہ دیش چل نہیں سکتا ہے اور اس لیے نہ ہمارا کسی لینا دینا ہے میریٹ کے آدھار پر ڈپارٹمنٹ پروفیشنل کام کرے عدالت جو فیصلہ سنا ہے اس کے آدھار پر آگے بڑھنا چاہیے لیکن دیش زیادہ انتظار کرنا نہیں چاہتا ہے مجھے لگتا ہے جس کی جیسی سوچ ہوتی ہیں ویسے اس کے شبد ہوتے ہیں اور اس لیے اس میں میرا اُلجنا اُچیت نہیں ہوگا دوسرا وشہ ہے کیا جیسی کی پرکریا ہندوستان کے سبھی راجنیت دل سرو سمتی سے کی ہے کی نہیں کی پرانو مکھر جی جب فائنانس ویشتر ہوا کرتے تھے تب سے جیسی کا سلسلہ چلا ہے اور اس لیے جیسی سبھی راجنیت دلوں نے دیش میں ایک اچھی ویوستہ لانے کی سوچ کا پنپی ہوئی ویوستہ ہے دوسرا پارلیمنٹ میں سرو سمتی سے یہ سب پاریت ہوا ہے تیسری بات ہے کیا جی ایس چی آنے کے پہلے دیش میں ٹیکس ریٹ کیا تھا کیا میرے میڈیا کے مطروں بھی جمعیواری نہیں ہے کہ دیش کے سامانی مانو اس کو سب پتا نہیں ہوتا ہے سرکار بار بار بتا دی ہمارے دیش میں تیس چالیس پرتیش تیس چالیس پرتیش اور ہیڈن ٹیکس ہوا کرتا تھا سامانی مانو کو پتا ہی نہیں چلتا تھا اور لوگ لیتے تھے پیسے بار بار ٹیکس لگتا تھا ہر مقام پر ٹیکس لگتا تھا جی اشت کے کارن اس ایس چیز ہوا آج پانس سو سے زیادہ چیز جی ٹیکس میں آگئی جو کسی سمائے بہت اونچے ٹیکس ہوا کرتے تھی پچھلے دنوں ہم نے جی اشت بنانے بارہ اور اس میں بھی ہمار امت ہے کہ اس کام کو ہم لگات تار کرتے رہتے کیونکہ ہم فیڈ بیک لیتے ہیں سموات کرتے ہیں لیکن یہ نرڑے بھارت سرکار نہیں کرتی ہے دیش کو آپ کو بھی سمجھانا چاہیے جی اشت کاؤنسل میں نرڑے ہوتے جی اشت نہیں سب برابر کے ہیں بھارت سرکار بھی ایک راج کے برابری ہی ہیں پوڑی چوری اور بھارت سرکار دو اکول ہے وہاں پر تو اس لیے وہاں پر کانگریس کی سرکار بھی ہیں یہ سارے نرڑے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں سروس ہمتی کانگریس ہے جی اشت میں سروس سمتی میں کانگریس کے بھی مکہ مطری ہے اب وہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو گالی دے رہے کیا اپنی ہی سرکار کو گالی دے رہے کیا اور اس لیے صرف راج نیتی ہو رلہ کرنا یہ اوچیت نہیں ہے میڈل کانس کے وشے میں ہماری سوچ ہمیں بدلنے پڑے گی میڈل کلاس کبھی بھی کسی کی دیادان پر جینے کے سوہ بھاو کا نہیں ہے بھے سوابی مان سے جینے والا بھرگ ہے اور دیش کو چلانے میں بہت بڑا یوگدان دینا والا بھرگ کوئی ہے تو مدیم بھرگ یہ سماج ہے نیچے کا طبقہ ہے اس کو کچھ ملنا چاہیے اس کی positive سوچ رکھنے والا بھی middle class کا ہے اور اس لئے بھارت میں middle class کی چنتہ کرنا ہم ہمارا دائیت تو سمجھتے ہیں دیش hit میں بھی ہمارا دائیت سیرویس لینے نہیں کہ وہ ہمیں vote دیتا ہے دیش hit میں بھی ہمارا مت ہے کہ بھارت کا بڑھتا جاتا جو middle class بھلک ہے اس کی چنتہ کرنی ہے اب جیسے مہنگائی آپ 2013 2014 سے نکال لیے انفلیشن کیا تھا پھر میں کہتا ہم اکھمار کے کترن نکال کے دیکھ لیجئے آج کیا ہم دو پر سن پر لے کے آئے جو اٹھار اٹھار سا پر پر پہنچ تھا اس کا سیدھا بینیفیٹ کسی کو ہوا ہے تو مہنگائی اگر کنٹرول ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو سویدہ بڑھتی ہے مہنگائی ساماجی ستیتی میں گراؤ نہیں لا سکتا اس کو بہت جیل نا پڑتا ہے مان دیجئے ہم ایجوکیشن میں میڈیکل سیٹے بڑھاتے ہیں بہت بڑی ماتر میں بڑھائی اس کا سب سے پہلا بینیفیشیری کون ہے میڈر کناس کے جو ایسپیریشن سا اگر ہم لاتے ہیں اور پچیس سو روپیے میں دیش کا ہوائی جہاز میں لوگ جانا چاہتے ہیں سمیہ بچانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں ریلوے کے اندر ایسی کوچ میں ٹراؤل کرنے والوں سے جہدہ آج ہوائی جہاز میں ٹراؤل کرنے والی سنکھیا ہو گئی ہے یہ کون لوگ ہے میڈر کلاس ہے اس کو جانے کی سمبھاونا بنی تب جا رہا دوسرا میڈل کاس کے ایسپیریشن کے والے کام کیسے ہو جیسے ایشوان بھارت لگتا تو ایسا ہے کہ وہ گریبوں کو پانچ لاکھ روپے تک کی بیماری میں مدد کر رہا ہے لیکن اس کے کارن اتنی بڑی سنکھیا میں اسپتال بنیں گے اس کے کارن دیش کے اندر اتنی بڑی ماترہ میں اسپتال میں لوگوں کی ضرورت پڑھی گی یہ سارے میڈل کاس کے لوگ ہوں گے میڈل کاس کے مدرہ یوجرہ کے اندر قریب پندرہ کروڑ لون سفکروت ہونا اتنا بڑا کام ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کوئی ہے تو میڈل کاس کا بیٹی ہمارے دیش میں میڈل کاس کو گھر بنانا ہو تو کبھی بینکوں سے بیاج میں ریایت ان کو نہیں ملتی تھی نوڈ بندی کے بعد ہم نے میڈل کاس کو گھر بنانے کی جو لون ہے آج اگر وہ 20 لاک روپی کی قیمت کا گھر بناتا ہے تو پانچ سال کے بات جو بینک میں اس کو مدد ملے گی اس کی بجت کاری پانچ سے چھ لاک روپی ہوگی میڈل کاس کے پریوار کے پانچ چھ لاک روپی مکان میں بج جانا یہ بہت بڑی کام ہے یہ ہم نے کیا ہے اس پرکار سے میڈل کاس کے لوگوں کو آرثی کی وکاس ہم تیسری چوتھے نمبر پہ دوسرے تیسرے نمبر پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس کا نام بھی جو ایسپریشنل یو ہے میڈل کاس کا فائدہ اٹھا رہا ہے چھوٹی چھوٹی سیدھی بات جیسے ایلی یڈی بل میڈل کاس کے پریوار میں اگر دس لٹو لگے بجلی کے تو آج اس کا 500 700 ہزار روپیہ بجلی کا بل کم ہو گیا اس کو بینیفیٹ ہوا ہے مدد ملی ہے اس کو بینیفیٹ ہوا ہے پینشنر جو کبھی تیرہ چہودہ ہزار روپیہ اس کا پیسہ دینا پڑتا تھا وہ آج اس کو دو ڈھائی از پہ دینا پڑ رہا ہے تو کوئی بھی بیش لے لیجی میکسیمم اگر سبیدھا جنگ کام ہوئے ہیں تو میڈر کاس کے لیو یہ ہوئے